اللہ کے نبی فرماتے ہیں صبح فجر کی دو رکھتے دنیا پا مافیحہ سے بہتر ہے یعنی جیسے نے فجر کی دو رکھتے ادا کر لی اس نے دنیا اور دنیا کے اندر جتنے بھی خزانے ہیں اس سے بہتر کام کر لیا دنیا پا مافیحہ سے بہتر اور اس نے عجر و سوا پا لیا تو یہ سنتِ موقتہ ہے سنتِ موقتہ اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا اگر ہم چھوڑیں گے گناہگار ہوں گے اگر ہم اس کو پڑھیں گے تو پھر ہمیں عجر و سوا بہت زیادہ ملے گا اسی طرح نمازِ تراوی بھی سنتِ موقتہ ہے یہ ہر حال میں پڑھنی پڑے گی تو جس انداز میں بھی اللہ نے توفیق اور حمد دی ہے انسان اپنی طبیعت اور صحت کے مطابق اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے یہاں دو سنتیں ہیں ایک تو ہر روز رمضان کے مہینے کے اندر بیس رکت نمازِ تراوی پڑھنا یہ ایک سنتِ موقتہ ہے دوسری سنتِ موقتہ یہ ہے کہ رمضان الببارک کے اندر پورا قرآنِ پاک علی فلامیم سے لے کر ونناس تک نمازِ تراوی کے اندر اس کا سننا بھی سنتِ موقتہ ہے ان دوڑوں سنت و موقتہ پر عمل پیرا ہونا چاہیے روزانہ بیس رکت نمازِ تراوی ادا کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے علی فلامیم سے لے کر ونناس تک سارا کا سارا قرآن ہم سن لیں اور اس کی عظمت اور فضیرت کو پالے ایک ایک سجدے پر نمازِ تراوی کے ایک ایک سجدے پر ڈیڑھ ہزار نیکی اور ایک ایک نمازِ تراوی کے سجدے پر جنت کے اندر عظیم و شان محل جس کے ساٹھ ہزار تروازے ہیں انسان کو کیا پتا کہ یہ فضیلت زندگی میں دوبارہ حاصل ہوگی کی نہیں ہوگی یہ دو دن گزر گئے دو دن کی تراوی ہماری نکل گئی یہ دوبارہ زندگی میں ہمیں کبھی موقع نہیں ملے گا یہ انسان کے پاس وقت ہے آج دوسرا ہے یہ وقت گزرتا جائے گا لیکن یہ دل کے اندر یقین اور خیال ہونا چاہیے یہ گزرنے والا وقت ہماری قبر اور آخرت کے قریب کا رہا ہے یہ گزرنے والا وقت ہمیں دوبارہ کبھی زندگی میں پھر نصیب ہونے والا رہی لہٰذا اس وقت کو قیمتی بنایا جائے ایک ایک لمحے کو ایک ایک منٹ اور سیکنڈ کو گینڈے کو دن اور رات کو قیمتی بنایا جائے اپنے اللہ کے حضور صحیح دے کیے جائے کہ حضور جو ہے توبہ کی جائے استغفار کیا جائے اپنے اللہ کو راضی کیا جائے روٹے ہوئے اللہ سے صلح کی جائے انشاءاللہ العزیز اس انداز میں جب رمضان کا مہینہ گزرے گا جب رمضان کی آخری رات آئے گی اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی روزہ دار کے لئے مغفرت کا اعلان فرما دے گا روزہ دار روزانہ دعائیں مانگ رہا ہے اللہ سے مانگ رہا ہے ہمارے مانگنے میں تو دیر ہے رب العالمین کے عطا کرنے میں کوئی دیر نہیں کملی والے اشارت فرماتے ہیں کہ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے دعا راد نہیں ہوتی وہ جو دعا کرتے ہیں اللہ ضرور اس کو قبول فرما لیتا ہے ایک روزہ دار کی افطاری کے وقت جب افطاری کا وقت ہوتا ہے جب افطاری کا وقت ہوتا ہے مسلمان بندہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے کہ اللہ تیری رضا کے لئے صبح سے شام تک بھوک اور بیاس کو برداشت کیا اپنے سارے جسم کے عزا کو قابو کے اندر رکھا صرف اور صرف تیری رضا کے لئے اللہ مجھے معاف کر دے اللہ مجھے جنت عطا کر دے جہنم سے اللہ ہمیں بچا لے تو یقینا ہمارے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے رب العالمین کے عطا کرنے میں کوئی دیر نہیں ہو سکتی ایک تو روزہ دار کی افطار کے وقت کی ہوئی دوارت نہیں ہوتی تو اسے عادل بادشاہ کی جب وہ عدل کا کلم چلا رہا ہوتا ہے انصاف کر رہا ہے انصاف سے فیصلے کر رہا ہوتا ہے اس دوران جب وہ اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو بھی راد نہیں کرتے تیسری مظلوم کی جب کسی پر ظلم و ستم کی انتہا ہو جاتی ہے اور اس کی ظلم و ستم کے ساتھ اس کے دل سے آہ نکلتی ہے وہ اللہ کے عرش کو ہرا دیتی ہے اس وقت مظلوم کی آہو بکار مظلوم کے دل سے نکلنے والی دعا وہ بھی راد نہیں ہوتی تو لہٰذا رمضان کا مہینہ ہے مسلمان ہر روز روزے رکھ رہے ہیں افطاری کا جب وقت آئے پندرہ بیس منٹ پہلے باوضو ہو کر اللہ کے حضور ندامت کے آنسو بہا دیا جائیں آجزی انغساری کا اظہار کر دیا جائے اللہ سے توبہ استغفار کر دیا جائے اللہ سے صلح کر لی جائے اللہ سے پکی اور سچی توبہ کر لی جائے اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے تیرے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے مجھ رب العالمین کے عطا کرنے میں کوئی دیر نہیں ہو سکتی اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت اس مہینے کے اندر جس کا ایک ایک حرف پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ستر ستر نے کیا عطا فرماتا ہے علماء فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر اگر کوئی زیادہ نہیں پڑھ سکتا تو کم از کم دو قرآن پاک تو اس مہینے کے اندر ختم کیا جائیں یہ قرآن پاک کا حق ہے یہ قرآن پاک کے ساتھ ہماری محبت ہے دنیا کے اندر بڑی کتابیں ہیں لیکن ایسی عظمت والی کتاب کوئی دوسری نہیں کہ جس کتاب کی طرف دیکھنا ثواب ہے حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کاملی والے انشارت فرماتے ہیں کہ پانچ چیزوں کی طرف دیکھنا ثواب ہے نمبر ایک بیت اللہ کو دیکھنا ثواب ہے نمبر دو زمزم کو دیکھنا ثواب ہے نمبر تین قرآن پاک کو دیکھنا ثواب ہے نمبر چار ماں باپ کو دیکھنا ثواب ہے نمبر پانچ عالم دین کے چہرے کو دیکھنا ثواب ہے پانچ چیزوں میں سے ایک چیز قرآن پاک ہے جس کی طرف دیکھنا ثواب ہے جس کی طرف دیکھنے سے ثواب ملتا ہو اس کے پڑھنے سے کتنا ثواب ہوگا جس کی طرف دیکھنے سے ثواب ملتا ہو اس کو سینے کے اندر محفوظ کرنے کے بعد حافظِ قرآن پڑھنے سے کتنا سوا ملتا ہوگا جس کو دیکھنے سے سوا ملتا ہے اس کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کرنے کے بعد اس کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنے سے کتنا عجر سوا ملتا ہوگا جس کو دیکھنے سے سوا ملتا ہے مسلح رسول پر کھڑے ہو کر نمازِ تراوی کے اندر پنجگانہ نمازوں کے اندر اور تحجت کے اندر نوافل کے اندر ایک ایک ہروں پر اللہ نے کتنا عجر و سواب رکھا ہے لہٰذا اس مہینے کے اندر قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے اس کے لئے ٹائم نکالنا چاہیے اور جو ہے وقت کو مدد رز رکھتے ہوئے رمضان کے مہینے کے اندر کوشش کی جائے زیادہ سے زیادہ تلاوت ہو جائے اگر زیادہ سے زیادہ نہیں تو کام از کام تو قرآن پاک تو رمضان کے مہینے کے اندر مکمل کا لیے جائیں تاکہ قرآن پاک کا حق عطا ہو سکے اس کے بعد مسلمان نماز تحجد کے لئے اٹھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ پنجگنہ نماز پڑھتا ہے سنتیں پڑھتا ہے نفل پڑھتا ہے اس مہینے کے اندر اپنی پیشانی کو اللہ کے تربار کے اندر جھکا دیتا ہے تو علماء نے جہاں لکھا کہ ایک ایک سیطہ جو مسلمان اللہ کے حضور کرتا ہے اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی ایک سیطہ کے عوض اس بندے کے نام کا جنت کے اندر ایک درخت لگا دیتے ہیں ایک ایک سیطہ کے بدلے اس مہینے کے اندر سیطہ کی اتنی عظمت ہے اللہ کے سامنے جھکنے کی اتنی عظمت ہے اتنی فضیلت ہے کہ جنت کے اندر اس کے نام کا ایک درخت لگ جاتا ہے کہ پانچ سو سال تک بھی ایک عربی گوڑا اس کے سائے کے نیچے دوڑتا رہے تو اس کا سائے ختم نہیں ہوتا یہ تو ساری فضیلتیں ہیں کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا اس کے موں کی بدبو اللہ کو مشکم سے بھی زیادہ بسندیتا ہے جس نے رمضان کا روزہ رکھا اس کے لئے جنت ہر روز سجائی جاتی ہے سرکش حجادین قید کر دی جاتے ہیں سمندروں کی مچھلیاں روزہ دار کے لئے دعا مغفرت کرتی رہتی ہیں اور جب روزہ دار کا رمضان کا آخری دن آتا ہے اللہ روزہ دار کی مغفرت کا اعلان فرما دیتے ہیں یہ تو ساری کی ساری فضیلتیں روزہ دار کے لئے ہیں لیکن وہ بدنصیب کیسا ہے وہ بدنصیب کیسا ہے وہ مسلمان کیسا ہے وہ کلمہ پڑھنے والا عاشق رسول کیسا ہے کہ جو ماہ مقدس رمضان کا مہینہ آنے کے بعد بھی سجدہ نہیں کرتا رمضان کے روزے نہیں رکھتا ایک بجوسی کا بیٹا رمضان کے مہینے کے اندر تو پہل کے وقت کھانا کھا رہا تھا اس نے کہا کہ بیٹا تجھے پتہ نہیں ہے مسلمانوں کا ماہ مقدس رمضان ہے اس کے اندر مسلمانوں کے سامنے کھاتے پیتے نہیں ہیں مسلمان اس کے اندر روزہ رکھتے ہیں تجھے شرم نہیں آتی میرے اللہ کو اس کا یہ بولا ہوا جمعہ اتنا پسند آیا کہ میرے اللہ نے اس کی مغفرت کا اعلان فرما دیا اس کا احترام ضروری ہے کہ آج تو مسلمان جو ہے روزہ نہیں رکھتے روزہ نہ رکھنے کا کتنا بڑا نقصان ہو گیا کملیوارے نے اشارت فرمایا جو رمضان کا ایک روزہ بغیر کسی شریع عذر کے چھوڑ دیتا ہے وہ غیرے رمضان یعنی باقی گیارہ مہینوں کے اندر بھی روزہ رکھتا رہے روزہ رکھتا رہے سالہ سال روزہ رکھتا رہے رمضان کے ایک روزہ کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا اور رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر جو روزہ ہے روزہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے اس کی برکات بہت زیادہ ہے انسان کے جسم سے بیماریاں نکلتی ہیں انسان کو اللہ تندرستی نصیب فرماتا ہے اور جسم کی زکاة روزہ ہے اور روزہ ڈال ہے ڈال کے کس کام کے لئے ہوتی ہے مدان جنگ کے اندر جب دشمن کی طرف سے تیر آتے تھے آگے ڈال کر لی جاتی تھی تیروں کو روکنے کے لئے حفاظت کے لئے تو یہ روزہ بھی انسان کے لئے ڈال ہے انسان کو جہنم کی آگ سے بچائے گا انسان کو آفت و مصیبتوں سے بچائے گا انسان کو بیماریوں سے بچائے گا انسانی جسم کی زکاة جب ادا ہو جائے گی زکاة ادا ہونے کی وجہ سے روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ جسم کو آفت و مصیبتوں سے بچائے گا اور جو ہے انسان کو عجر و سواب بہت زیادہ عطا فرمائے گا اور انسان کی مغفرت کا اعلان فرمائے گا اس لیے اس کے جتنے بھی معبولات ہیں صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنے چاہئے اللہ کے رستے میں کچھ دیرا ہے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے کسی کی افطاری کروانی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے افطاری کروانی ہے اور جو ہے اللہ کے رستے میں صدقہ خیرات کرنا ہے کسی غریب کو راشن دے کر دیرا ہے اس کے ساتھ ہمدردی کرنی ہے صرف اور صرف ارادہ اور نیت یہ ہو کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے نماز اس لیے پڑھتے ہیں ہمارا اللہ راضی ہو جائے نماز ترابی اس لیے پڑھتے ہیں روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ ہمارا اللہ راضی ہو جائے جیسے اس ارادے اور نیت کے ساتھ ہم اس ماہِ مقدس کو گزاریں گے صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک کے جتنے بھی عامال ہیں ان کو پورا کریں گے تو جب رمضان کی آخری رات آئے گی اللہ ہماری مغفرت فرما دے گا کسی انسان کو کوئی پتہ نہیں کہ کم ہوتا آنے والی ہے تو کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کتنی خوش نصیبی کی بات ہے اس بندے کے لئے جیس کے لئے رمضان کا مہینہ آئے اور اس مہینے کے اندر اللہ اس کی مغفرت کا اعلان فرما دے اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک اس کا مہمان مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے